خبروں سے آگے میں آج شام دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والی کچھ خواتین بغداد کی گلیوں کا آنکھوں دیکھا حال اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے پروان چڑھتا آرک یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیش کش خبروں سے آگے وائس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو ہمارا سلام یہ ہے پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں سارا زمان آج سب سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کچھ ایسی خواتین سے جنہوں نے حمد اور محنت سے نہ صرف اپنی بلکہ قوموں کی تقدیر بدل دی ان میں شامل ہیں افریکہ کی پہلی منتخب خاتون سربراہ مملکت امن کے لیے کام کرنے والی لائیبیریا کی ایک ایک ایکٹویسٹ اور یمن میں حقوق انسانی کی ایک کارکن جن ان کی خدمات کے سلے میں اس سال امن کا عالی ترین اعزاز نوبل پرائز دیا گیا عائشہ خالد بتا رہی ہے کہ پچھلے سو سالوں میں یہ انام کتنی کم خواتین کو دیا گیا اور اسے حاصل کرنے والی تمام خواتین کتنی اہم ہیں انیس سو ایک میں امن کا پہلا نوبل انام دیے جانے کے بعد سے اب تک پندرہ خواتین یہ اعزاز حاصل کر چکی ہیں ان میں سے پہلی آسٹریہ کے مصنفہ اور پیس ایکٹویسٹ برتا وان زٹنر تھی اس سال نورویگی نوبل کمیٹی نے پندرہ لاکھ ڈالرز کا انام تین خواتین میں برابر تقسیم کیا ہے سن دوہزار گیارہ کا نوبل امن انام ایلن جانسن سرلیف لیمہ بووی اور توقع کارمان کو خواتین کی حفاظت اور قیام امن کے کام میں مکمل شرکت کے لیے ان کی تشدد سے پاک جدوجہد کے لیے دیا جا رہا ہے صدر ایلن جانسن سرلیف پہلی خاتون تھی جو سن دوہزار چھے میں لایبیریا کی صدر منتخب ہوئی لایبیرین بووی اپنے ملک کی خواتین کو جنگجو سرداروں کے خلاف متحد کرنے کے اپنے کام کے لیے جانی جاتی ہیں اور توقع کارمان ایک یمنی صحافی اور اس عزاز کو حاصل کرنے والی پہلی عرب خاتون ہیں عوستوں میں ایوارڈ دیے جانے کی تقریب میں صدر ایلن جانسن سرلیف نے اس عزاز کو خواتین کو درپیش غیر مساوی روئیوں کا ایک زبردست احتراف قرار دیا ان کی اور ایک بیسٹر دنیا کے لیے ان کی امیدوں اور توقعات جنو مائندگی اور ایک آرامت زندگی کے لیے ضروری بنیادی چیزوں تک رسائی کی راکھ میں حائل انہیں درپیش امتحاضی روئیوں کو سمجھنے کے قابل ہونا میری لیے بائیسے عزاز ہیں یہ خواتین اب تک یہ عزاز حاصل کرنے والی معزز خواتین کے اہم گروپ میں شامل ہو گئی ہیں ان میں سے ایک 1989 میں اپنے انسانی فلاح کے کام کے لیے یہ عزاز حاصل کرنے والی رومن کیتھولک نن مرہوم مدتریسہ ہیں 1991 کی خوش قسمت برما کی جمہوریت نواز رہنما آنکسن سوچی تھی جبکہ ایران کی حقوق انسانی کی کارکنشیری عبادی نے یہ عزاز سن 2003 میں حاصل کیا حالی میں یہ عزاز حاصل کرنے والی کھینیا کی ماہر محولیات وانگرائے ماتھائی تھی جو سن 2004 میں کینسر سے طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی نوروے کے نوبل ایوارٹ کے پینل کے چیئے من کے مطابق خواتین کا کردار قیام امن کے لیے ناگزیر ہے ہم اس وقت تک دنیا میں جمہوریت اور دیر پا امن کی توقع نہیں کر سکتے جب تک معاشرے کی تمام سطحوں پر تعمیر کے لیے خواتین کو بھی مرنوں کے برابر مواقع مہیا نہ کیے جائیں خواتین سائنس اور عدب کے مضامین میں بھی نوبل پرائز حاصل کر چکی ہیں ایک خاتون میری کھوری کو تو دو مرتبہ فزیکس اور کیمسٹری میں یہ عزاز حاصل ہو چکا ہے ایلکس ویلی ریال کے ساتھ آئیشہ خالد اردوی ہوئے انجلینہ جولی اندنو اپنی فلم ان دی لینڈ آف بلڈ اینڈ ہنی کی نمائش کی تیاریاں کر رہی ہیں جس کا موضوع ہے انیس سو نوے کی دہائی میں لڑی جانے والی بوسنیا کی جنگ بوسنیا میں فلم کے خلاف اتجاج ہو رہا ہے اور انجلینہ کے خلاف ایک مقدمہ بھی دائر کیا گیا ہے لیکن تابندہ نئی بتا رہی ہیں کہ وائس آف امریکہ سے ایک خصوص انٹریو میں انجلینہ جولی کا کہنا تھا کہ ان کی فلم کا مقصد تحمل اور برداشت کو آگے بڑھانا ہے انجلینہ جولی کیمرے کے سامنے رہنے کی آدھی ہیں لیکن اپنے اگلے پروجیکٹ کے لیے اکیڈمی ایوارڈی آفتہ ایکٹرس نے کیمرے کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا ہے بوسنیا کی جنگ کی کچھ کروی سچائیوں کے بیچ میں نے جتنا زیادہ اس بارے میں پڑھا اور جانا ہے اتنا ہی مجھے غصہ آیا کسی مداخلت کی عدم موجود کی پر اور عورتوں کے خلاف ہونے والے جرائم پر میں نے ایک ایسی فلم بنانے کا سوچا جو صرف ایک مرد اور عورت کی کہانی نہیں بلکہ ان سے جڑے تمام دوسرے رشتوں کی کہانی بھی ہے فلم کی کہانی اور ہدایات انجلینا جولی کی ہے یہ بوسنیا حرز گوبینہ کی تین سالہ نسلی جنگ کے دوران ایک مسلمان عورت اور سرب مرد کی کہانی ہے جولی نے ویو اے سے انٹرویو میں امید ظاہر کی کہ ان کی فلم جنگ اور انیس سو پچانوے کے آمن معاہدے کے بعد بوسنیا کی مسلسل جدوجہد کے موضوع پر ایک نئی بحث شروع کرے گی میں چاہتی ہوں کہ لوگ بوسنیا کو بھولے نہیں اور یاد رکھیں کہ وہاں کیا ہوا تھا میں چاہتی ہوں کہ وہ ان تمام لوگوں کو خراج تحزین پیش کریں جو اس جنگ میں زندہ بچ گئے اور یاد رکھیں کہ ابھی اس ملک کے کتنے زخم بھرنے باقی ہیں اقوام متحدہ کی خیر سگالی کی سفیر اور ایک اداکارہ کے طور پر انجلینا جولی اکثر انسانی حقوق کے عالمی معاملات پر آواز اٹھاتی رہی ہیں لیکن اس بار یہ کچھ مختلف ہے یہ فلم وہ پہلا موقع ہے جب یہ دنیایں ایک دوسرے سے تصادن کے راستے پر ہیں اس لیے یہ میرے لیے میری کسی بھی دوسری فلم کے مقابلے میں زیادہ مانی رکھتی ہے بوزنیا کے دار الحکومت ساراییوو میں جولی کو اس سال ہونے والے فلم فیسٹیول میں ایک خصوصی اعزاز بھی دیا گیا باوجود اس کے کہ بوزنیا کی جنگ میں جنسی جرائم کا سامنا کرنے والی خواتین احتجاج کر رہی ہیں اور جولی پر ایک مقدمہ آئیت کیا گیا ہے جس کے مطابق جولی پر فلم کی کہانی کے کچھ حصے ایک کتاب سے چرانے کا الزام ہے انجلینا جولی اس فلم کو بوزنیا کے فنکاروں جنگ میں زندہ بچنے والوں امتادی تنظیموں اور ان حکام کا مرہون منت قرار دیتی ہیں جنہوں نے انہیں فلم کی تیاری کے دوران مشورے دیئے یہ بوزنیا کے بارے میں بنائے گے کوئی امریکی فلم نہیں ہے یہ ایک فلم ہے جو ایک امریکی اور کئی بوزنیائی باشندوں نے مل کر بنائی ہے ان دی لینڈ آف بلڈ اینڈ ہنی امریکہ میں 23 دسمبر کو ریلیف کی جائے گی اسے بائک وقت انگریزی اور بوزنیائی دبان میں ریلیس کیا جا رہا ہے یہاں پر ایک بریک جس کے بعد بغداد کی گلیوں کا آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتائیں گے عراق میں موجود ہمارے ساتھی علیاس خان سو کہیں جائے گا نہیں we'll be right back